اور ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں اور ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے آج تک مکھیاں بہت زیادہ دنگ کر رہی ہیں اگر مجھے کوئی بھی موبائل لینا ہے اور فرض کرو میرے پاس 20,000 روپے کا بنجٹ ہے تو میں مارکٹ جاؤں گا اور جو بھی موبائل مجھے دکھنے میں خوبصورت لگے گا اس کو میں لے آنگا نہیں ایسا بالکل نہیں ہوگا اور اگر وہی موبائل جو دکھنے میں خوبصورت تھا کچھ دن بعد خراب ہو جائے یا پھر اس کی ایسے کچھ فیچر جو ہیں وہ مجھے پسند نہ آئیں تو سمجھو پیسہ برباد میں اپنا تھوڑا بہت ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ میں کس طرح موبائل کو بائی کرتا ہوں اور ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے آج تک ڈبا پیک نیو موبائل نہیں لیا اس کا ریزن بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے بعد میں بتاؤں گا ہمارے ملک میں آئی ٹی کو سمجھنے والی عوام بہت کم ہے فرض کرو اگر کسی کے پاس بہت زیادہ مہنگا موبائل ہے تو اس کو اتنا ہی پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیمرے تین ہیں یا چار ہیں اور اس کا ریزنٹ کیسا یا پھر اس کی بیٹری بغیرہ کتنی اس سے اوپر کسی کو کچھ بھی بتا نہیں ہوتا اور اسی لیے وہ اپنے موبائل کے اندر جو اس کے مین فیچر جو ہوتے ہیں ان کو استعمال نہیں کر پاتا میری آج کی ویڈیو سونی موبائل پر ہے جو کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے تقریباً آٹھ مہینے پہلے اس کو پرچیز کیا تھا کچھ کی پوائنٹس جو ہے وہ میں نے نوٹ کی ہیں اس کے بارے میں تو ان کو فالو کرتے ہوئے ویڈیو کو آگے بڑھاؤں گا نمبر ون بیسک پوائنٹ آف ویو آباؤٹ سونی موبائل دیکھو اس سونی موبائل کو لینے سے پہلے جب تک بھی سونی کا نام میرے ذہن میں آتا تھا تو سب سے پہلے میرے ذہن میں ہوا آتا تھا سونی کا ٹی وی جو کہ ہم بچپر میں دیکھا کرتے تھے اس کے بعد پھر وہ ایک علیہ دا بات ہے کہ LED اور LCD آگیں تو سونی کمپنی کا جو ایکسپیرینس ہے وہ وہی تک رہا گیا اس سے آگے کسی اور پروڈکٹ کے اندر شفٹ نہیں ہو سکا موبائل لیتے وقت ہر کسی کے ذہن میں کچھ نہ کچھ سپیسیفکیشنز ہوتی ہیں جو کہ اس نے اپنے آنے والے موبائل میں سوچ رکھی ہوتی ہیں کہ اس کو اس موبائل کے اندر لازمی چاہیے مثلا کسی کو لانگ راسٹنگ بیٹری چاہیے کسی کو بڑی ریم چاہیے کسی کو بڑے چپ سٹ والا موبائل چاہیے گیمنگ وغیرہ کے لیے کسی کو اچھے کیمرے چاہیے فیلمنگ وغیرہ کے لیے سیم اسی طرح میری بھی کچھ سپیسیفکیشنز ہیں جو کہ میرے ذہن میں ہمیشہ ہوتی ہیں جب بھی میں کوئی نیا یا پرانا موبائل جو ہے وہ بائے کرتا ہوں نمبر تھری میری تین ریکوئرمنٹس ہیں پاورفل چپ سٹ جو گیمنگ کے لیے کام آئے اچھے کیمرے جو فیلمنگ کے لیے کام آئے جیسے کہ یہ میں سونی سے ریکارڈ کر رہا ہوں اور زیادہ ریم والا موبائل جو کہ ہمیشہ سے ہی میرے موبائل کو سپیڈ اپ رکھے گا اگر یہ والی کوئیٹریز مجھے کسی موبائل کے اندر مل جائیں تو وہ میں موبائل بائے کر سکتا ہوں بجٹ ایک علیدہ میٹر کرتا ہے لیکن سپیسیفکیشن اگر کسی موبائل کے اندر ایسے پوری ہو جائیں یہ والی تین تو میں اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہوں نیا پرانا موبائل میٹر نہیں کرتا اب میں آتا ہوں اس پائنٹ کی طرف جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ڈبا پیک موبائل آج تک کیوں نہیں لیا فرض کرو میرے پاس 20,000 روپے کا بجٹ تھا میں نے 20,000 کا جا کے موبائل لے لیا مارکٹ سے نیا ہو سکتا ہے مجھے اس کے فیچرز اچھے نہ لگیں کچھ ہے ایسی چیز اچھی نہ لگیں جس کی وجہ سے مجھے بعد میں پچھتا ہوا کہ یہ موبائل نہیں لینا چاہیے تھا اس لیے میں کوش کرتا ہوں کہ انہیں 20,000 میں سے کوئی سیکنڈ ہینڈ کوئی اچھے برینڈ کا جو ہے وہ موبائل میں بائے کر لوں تاکہ اس میں فیچرز میں مجھے اضافہ دیکھنے کو ملیں اور خاص طور پر چپ سیٹ اور کیمراز جو ہیں وہ اچھے موبائل کے اندر جو ہیں وہ مل جاتے ہوتے ہیں اس لیے میں سیکنڈ ہینڈ موبائل کو پریفر کرتا ہوں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سیکنڈ ہینڈ موبائل کے اندر کچھ چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑ سکتا ہے مثلا آپ کے موبائل کا فنگر پرنٹ جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے یا پھر ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں یا کیمرہ یا پھر سکرین وغیرہ یا پھر اس کا کچھ بھی ہارڈ ویر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کچھ اونچ نیچ لازمی ہوگی آپ کے سیکنڈ ہینڈ موبائل کے اندر لیکن میں اس کو منیج کر لیتا ہوتا ہوں انفینکس اور پور اس طرح کی دوسری چائنیز کمپنیز کے موبائل لے کر میرے ہاتھ گھڑے ہو چکے تھے کیونکہ ان کا جتنا مرضی مہنگا موبائل لے لو ان کی جو وہ جو ہے نا وہ کوالٹی نہیں نظر آتی مثلا ہر چیز نکلی نکلی نظر آتی ان کا اوور ویو جو ہے وہ مجھے نہیں پسند آتا نمبر فور ہاؤ اٹس گوئنگ اوورال میں نے سونی کا موبائل لے سیف کیا تھا تب رات کا ٹائم تھا اندھیرہ تھا تو سب سے پہلے میں نے اس کی ایپس جو ہے گیلری اس کو اوپن کیا تو اس کے اندر اتنی سموتھنیس تھی کہ میرے سارے پیسے میں نے سوچا کہ یار یہ بہترین چیز میں نے لی یعنی اس طرح کی اس کے اندر سموتھنیس جو ہے وہ مجھے دیکھنے کو ملی تھی جیسے کہ کوئی میں نے بہت اچھا موبائل جو ہے وہ بائی کر لیا ہوتا ہے دوسرا میں نے سیکنڈ ٹائم اس کا جو ہے وہ اسی ٹائم میں نے اس کا کیمرہ اوپن کیا تو لو لائٹ کے اندر سونی جو ہے وہ بہت اچھی پکچرز جو ہے وہ کلک کرتا ہے اس کے اوپر پکچرز کا ریزرٹ دیکھا یا ویڈیوز کا دیکھا اور فور کے ریزرٹ دیکھے تو مجھے لگا کہ یار میں نے پیسہ اپنا زائے نہیں کیا اور بہت اچھی چیز پر لگایا ہے یہ اس کی فل سپیسیفکیشن جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ویب سائٹ پہ جا کے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ میں اپنا موبائل کیسے سیلائٹ کرتا ہوں اور آپ کو اپنا موبائل جو ہے وہ کیسے سیلائٹ کرنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں میں رینڈم جو ہے وہ اس طرح کی ویڈیوز اپنی چینل پر ڈالتا رہتا ہوں ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ